موسیقی اس بارے میں پہلے بھی آپ سے بات ہوئی ہے کہ دنیا کی عورت جنت کی حور سے افضل ہوگی اکثر خواتین بھی یہ سوال پوچھتی ہیں بلکہ یوں کہیں کہ اکثر خواتین ہی یہ سوال پوچھتی ہیں کہ آخر افضلیت تو ہے لیکن حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا ایک مختصر جواب اس کا میں نے ہمیشہ یہی دیا ہے کہ جنت میں ہر چیز حسین ہے جمیل ہے کوئی بھی چیز خراب نہیں ہے کوئی بھی چیز بدصورت نہیں ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو عطا ہو اسے بری لگے جسے دی جائے اسے بری لگے اچھا عورتیں اس معاملے میں کافی حساس ہوتی ہیں بہرحال آج اسی پر بات کرتے کہ دنیا کی عورتیں حوروں سے حفظل ہوں گی تو اس پر کیا ڈیٹیلز ہیں حضرت حبان بن عبی جبلہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی عورتیں جب جنت میں داخل ہوں گی تو ان کو دنیا میں نیک عمال کرنے کی وجہ سے حوروں پر فضیلت عطا فرمائے گی یہ فضیلت صرف درجے میں ہی نہیں ہے بلکہ حسن میں بھی ہے یعنی درجے میں بھی یہ ہوروں سے افضل ہوں گی اور حسن میں بھی ہوروں سے افضل ہوں گی اس لیے خواتین جب سوال کرتی ہیں تو میں کہتا ہوں ان سے ایک ہی بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے سے ادنا سے کیوں کامپلیکس کا شکار ہو رہی ہیں آپ تو گویا ان سے افضل ہیں ان کی سردار ہیں ایک طریقے سے بہلال اس قول کو روایت کیا گیا ہے اسی طرح دنیا کی عورت ہور سے ستر ہزار گناہ افضل ہوگی اس زمن میں علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً روایت کی گئی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ افضل من الحور العین تذکرت القرطبی میں آتا ہے کہ دنیاوی عورتیں ہور و نعین سے ستر ہزار گناہ افضل ہوں گی تو اب ان کے حسن کا کیا عالم ہوگا اس زمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کا دوست ایک تخت پر جلوہ افروز ہوگا اس تخت کی بلندی اوہ اتنی مسافت پر ہوگی یعنی کہ اوہ ایک اللہ تعالیٰ اس کو عرفہ وعلا مقام عطا فرمائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے تخت ہوں گے جو بلند ہوں گے مرفوعہ ہوں گے اور یہ تخت یاقوت احمر کا ہوگا اس کے زمرت اخدر کے دو پر ہوں گے یعنی کہ گرین ایمرلڈ کے دو پر ہوں گے اور تخت پر کئی بچھونے ہوں گے اور ان سب کا ڈھانچا نور کا ہوگا اور ظاہر کا جو حصہ ہے وہ باریک ریشم کا ہوگا اور اس کا اندر کا جو کپڑا ہوتا ہے اسے استر کہتے ہیں آپ وہ موٹے ریشم کا ہوگا جیسا آپ نے کپڑوں میں بھی دیکھا ہوگا ایک اندر کی سلائی ایک باہر کی سلائی کبھی کبھی دو کپڑے ملا کے کپڑا بنایا جاتا ہے تو اندر کا کپڑا باہر کے کپڑے کے مقابلے میں اتنا بیش قیمت نہیں ہوتا لیکن جنت میں دونوں ریشم ہوں گے اگر اوپر کے حصے کو نیچے کی طرف لٹکایا جائے تو کئی سال کی مقدار میں وہ پہنچے گئے نہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو ایک شہانہ پناتہ فرمایا اس تخت پر ایک ایسے قبہ نمازہ ایک ہوگا جو یہ سمجھ لیں جسے آپ شادی بیعہ کے موقعوں پر میاں بیوی کے لئے ان کے کمروں میں آسائش آرائش کر کے پھولوں کا ایک قبہ سا بناتے ہیں ایک جگہ سا بناتے ہیں لیکن وہاں پر یہ لولو اور موٹی سے بنا ہوا ہوگا اس پر بھی نور کے پردے ہوں گے اسی کے متعلق جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو آیاء مبارکہ ہے ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائی کی متقیون اس کی تفسیر کے زمین میں فرماتے ہیں کہ جنتی حضرات اور ان کی بیویاں سائیوں میں اور وہ بھی سائے سے زلال ان کیسے اور ایسے آرام سے اس کے اندر جو ہے وہ ٹیک لگائے ہوئے بیچے ہوئے ہوں گے بڑے اس کے اندر شہانہ پن ہوگا یہاں سائیوں سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ درختوں کے سائے نہیں یہ جنتی اسی طرح سے اپنی بیوی سے بغلگیر ہو رہا ہوگا اس سے آپ عام زبان میں کہتے ہیں ہگ کر رہا ہوگا ہگ ہیچ یو جی انگریجی کا ورڈ ہے دیکھن آپ کی اس کے لئے کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ بغلگیر ہونا نہیں سمجھ باتے بہرحال وہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور یہ ایسی انجوائیمنٹ ہے کہ دنیا میں تو جب بغلگیر ہوتے ہیں تو اس کی ایک حد ہوتی ہے اس کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں وہاں یہ کیفیت نہیں ہوگی ہاں تو ہمارے ہاتھوں لو جوانوں نے فلموں میں ہی دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گم ہیں اور اس کے بعد خیالی دنیا میں گم ہیں تو یہاں پر جنت میں یہ ایسے ہوگا کہ ایک دوسرے سے سیر نہیں ہوں گے اور کافی عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ بغلگیر رہیں گے لیکن اسی دوران میں اچانک جنتی اپنا سر اٹھائے گا تو دیکھے گا کہ ایک اور اس کی بیوی اس کو جھاک کر دیکھ رہی ہے اور پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے دوست کیا ہمارا آپ میں کوئی حصہ نہیں یعنی آپ تو ایک ہی بیوی کے پاس بیٹھیں ہم بھی تو آپ کی بیوی ہیں تو جنتی کہے گا کہ اے میری محبوبہ تو کون ہے وہ کہے گی میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَدَيْنَا مَزِيد ہمارے پاس اور بھی ہیں تو چنانچہ اس کا وہ تخت جس کے پرسونے کے ہیں یا جو زبرجد کے ہیں وہ اس کو لے کے اڑے گئے اور اس کا وہ تخت جو ہے دو پروں والا وہ اڑا کر اس کو اس بیوی کے پاس پہنچا دے گا جب یہ جنتی اپنی اس بیوی کو دیکھے گا تو وہ تو پچھلی بیوی سے نور کے حساب سے حسن و جمال کے حساب سے پہنی والی سے بہت اچھی ہوگی یہ پھر اس کے پاس بیٹھا رہے گا یا وہ اس کے پاس بیٹھی رہے گی اور دونوں ایک دوسرے سے اکتائیں گے نہیں اور یوں ایک عرصے تک بیٹھے رہیں گے ابھی اسی عالم میں ہوں گے کہ یہ جنتی سر اٹھا کے دیکھے گا تو اس کے محل میں ایک نور لشکارہ مارے گا تو یہ حیران اور ششدر رہ جائے گا اور کہے گا سبحان اللہ کیا کسی شان والے فرشتے نے جھاک کر دیکھا ہے یا ہمارے پروردگار نے اپنی زیارت کر آئی ہے فرشتہ اس کو جواب دے گا جبکہ یہ جنتی نور کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوگا اس کے اور فرشتے کے درمیان فاصلے ہوں گے جو ہماری سمجھ سے بالا ترے یہ فرشتہ باقی دربان فرشتوں کے پاس ہوگا نہ تو کسی فرشتے نے تیری زیارت کی وہ کہے گا اور نہ ہی تجھے تیرے رب نے جھاک کر دیکھا ہے وہ پوچھے گا پھر یہ نور کس کا تھا فرشتہ کہے گا تیری دنیا کی بیوی کا اللہ اکبر یعنی دنیا میں جو بیوی تھی جب وہ جنت میں داخل ہوگی یہ اس کا نور ہوگا کہ محل سے چمکتا ہوگا وہ کہے گا فرشتہ کہ اسی نے تیری طرف جھاک کر دیکھا ہے وہ آپ کے ہور سے بغلگیر ہونے پر مسکرائی ہے جو آپ نے اپنے گھر میں دیکھا یہ اس کے اگلے دانتوں کا چمکتا ہوا نور ہے تو یہاں تک تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ہوروں کے ساتھ جب انسان ہوگا تو اس سے وہ دنیا والی بیوی جلن نہیں محسوس کرے گی وہ تو بس مسکرائے گی تو اس کا مسکرانہ ہی ایک نور پیدا کرے گا چنانچہ یہ جنتی اس طرف اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا تو وہ کہے گی کہ اللہ کے ولی کیا ہمارا آپ میں کوئی نصیب نہیں تو پوچھے گا کہ میری دوست تو کون ہے حالانکہ وہ جانتا ہے لیکن پھر بھی ایک طریقہ ہوتا ہے محبت کا پیار کا طریقہ ہوتا ہے اسے تو بتا دیا گیا ہے فرشتوں نے بتا دیا اسے پھر بھی کہے گا کہ تو کون ہے وہ کہے گی کہ اللہ کے ولی میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّتِ عَيُّنٍ کوئی جنت میں جو ہے معاملہ ایسا ہے کہ ہر چیز ایسی ہے کہ وہ جب تم پر عیاء ہوگی تو تمہاری آنکھوں کی راحت ہوگی تو فرمایا تو بارال اس کا تخت اڑھ کر اب اس بیوی کی ملاقات میں اشتیاہ مشتاق ہوگا اسے دیکھنا چاہے گا اس کی طرف اڑھ کے پہنچ جائے گا تو یہ اس بیوی کے پاس جب پہنچے گا تو دیکھے گا کہ اس کا تو نور پچھلی بیوی سے بھی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ نور ہے وہ تو جنت کی تخریخ والی عورتیں تھی جو پہلی دو جن کا ذکر ہے تو اب اس بیوی سے پوچھے گا کہ بھئی تیرے پاس اتنا حسن و جمال تو تو ان جنت کی عورتوں سے بھی بڑھ گئی اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس عورت نے دنیا میں روزے رکھے تھے نمازیں پڑی تھی اللہ کی عبادت کی تھی یہ جنت میں داخل ہوگی تو جنت کی تمام عورتوں سے افضل ہوگی کیونکہ وہ تو محض پیدا ہی ہوں گی اور اس نے دنیا میں عبادت کی ہوگی اور یہ جنتی اس عورت کے پاس پھر بیٹھا رہے گا اور وہ ایک دوسرے سے پکتائیں گے نہیں تھکیں گے نہیں جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی جب یہ دنیا والی عورت اس جنتی کے آگے کھڑی ہوگی تو اس نے یاکود کی پازے پہن رکھی ہوگی جب اس سے قربت کی جائے گی تو اس کی پازے پوں سے جنت کے ہر پرندے کی حسین آوازیں سنی جائیں گی جو وہ اس کی ہتیلی کو مس کرے گا تو وہ ہٹی کے گودے سے زیادہ نرم ہوگی اور اس کی ہتیلی سے جنت کے عطر کی خوشبو سنگے گا اس پر نور کی کئی پوشاکیں ہوں گی اگر ان میں سے کسی ایک اوڑنی کو بھی پھیلا دیا جائے تو مشرق سے مغرب کی درمیان کے تمام حصے کو روشن کر دیں ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے پوشاکوں پر کچھ سونے کے کنگن بھی ہوں گے کچھ چاندی کے ہوں گے کچھ لولو کے ہوں گے یہ پوشاکیں ایسی باریک و نفیس ہوں گی جیسے آپ مکڑی کے جالے دیکھتے ہیں اور اٹھانے میں ایک تصویر سے بھی زیادہ حل کی ہوں گی کہ یہ نور کی پوشاکیں ہوں گی ان پوشاکوں کی نفاست اتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ ہوگی کہ بیوی کی پنڈلی کا گودہ بھی نظر آئے گا اور اس کی رقت ہڈی گوشت اور جلد کے پیچھے سے چمکتی ہوگی پوشاکوں کی دائیں آستینوں پر نور سے یہ لکھا ہوگا کہ الحمدللہ اللذی صدقنا وعدہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور بائیں آستینوں پر نور سے لکھا ہوگا کہ الحمدللہ اللذی اذهب عن الحزن اور سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم قدور کر دیا اس کے جگر پر نور سے لکھا ہوگا کہ اے میرے دوست میں آپ کی ہوں حبیبی انا لکا اور میں آپ کی جگہ کسی اور کو نہیں چاہتی اس عورت کا سینہ مرد کا آئینہ ہوگا یہ عورت یاقوت کی طرح صاف شفاف ہوگی خسن میں مرجان ہوگی سفیدی میں محفوظ رکھے ہوئے انڈے کی طرح ہوگی اپنے خاون کی عاشق ہوگی جوان ہوگی عمر میں قریب ہوگی کشادہ دانتوں والی اگر مسکرائے گی تو اس کے اگلے دانتوں کا نور چبک اٹھے گا اگر مخلوقات اس کی گفتگو سننے تو اس پر سب نیک و بد دیوانے ہو جائیں جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس کی پنڈلی کا نور اور اس حسن اس کے قدموں سے کئی گناہ زیادہ ہوگا اور اس کی ران کا نور اور حسن اس کی پنڈلی سے کئی گناہ زیادہ ہوگا اس کی سرین کا حسن اور نور اس کی رانوں سے کئی گناہ زیادہ ہوگا اور اس کے پیٹ کا حسن اور نور اس کی سرین سے زیادہ ہوگا اس کی سینے کا حسن اور نور اس کے پیٹ سے زیادہ ہوگا اس کے چہرے کا حسن اور نور اس کے سینے سے زیادہ ہوگا اگر یہ دنیا کے سمندروں میں اپنا لعاب ڈال دے تو سب میٹھے ہو جائیں اگر یہ گھر کی چھت سے دنیا کی طرف جھانک لے تو خسن سورج مان پڑ جائے اس پر یاقوت احمر کا ایک تاج ہوگا جس پر مختلف موٹی و مرجان کا جڑاؤ ہوگا اس کی دائیں طرف سیدھے طرف اس کے بالوں کی کئی ظلفیں ہوں گی یہ ظلفیں بعض تو نور کی ہوں گی اور بعض یاقوت کی بعض لولو کی بعض زبرجد کی بعض مرجان کی اور بعض جواہر کی ان کو زمرد اخدر یعنی کہ گرین ایمرلڈ اور احمر یعنی کہ ریڈ ایمرلڈ اس کے تاج پہنائے گئے ہوں گے پھر رنگا رنگ موٹی ہوں گے جن سے ہر طرح کی خوشبویں پھوٹتی ہوں گی جنت کی ہر خوشبو اس کے بالوں کے نیچے ہوگی اور آس پاس اس کے نوکرانیاں ہوں گی قطار لگی ہوگی اور اس کے پاس موٹیوں کی انگیٹھیاں ہوں گی جن میں آگ کے بغیر بخور جلتے ہوں گے ان کی خوشبو ایسی ہے کہ کہیں جنت کی خوشبووں میں بھی سو سال کی مسافت سے سنگی جا سکتی ہو اس کی اطراف ایسے نو عمر بچے ہوں گے لڑکے جنہیں آپ کہتے ہیں نا غلمان جن پر موت نہیں آئے گی گویا وہ موٹی بکھرے ہوئے موٹی کی طرح حسن جمال میں ہوں گے یہ بیوی اللہ کے دوست کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی حیرت اور سرور کا مزا لے رہی ہوگی کہ وہ حیران ہوگا کہ دنیا کی عورت اتنی حسین اتنی خوبصورت اللہ اکبر اور وہ یہ دیکھ کر کہ یہ اس کو دیکھ کر حیرت قدے میں ہے وہ خوش ہو رہی ہوگی اس پر فیدا ہو رہی ہوگی پھر اسے کہے گی کہ اے خدا کے دوست آپ رشک و سرور میں اور ملاحظہ فرمائیے پھر وہ اس کے سامنے کئی طرح سے چل کر اسے دکھائے گی اور ہر ایک چال میں نور کی پوشا کے نمودار ہوں گی اس کے بالوں کو سلجھانے والی اس کے ساتھ ہوگی جب وہ چلے گی تو ناز اور نخرے سے چلے گی بل کھا کر چلے گی شرم کو درمیان سے اٹھا کر چلے گی رقص کرتے ہوئے چلے گی اس پر خوبصورت ہو کر خوشی اور مستی دکھائے گی اور مسکرائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کس کے لیے ہیں نعمتیں یہ ان کے لیے ہیں نعمتیں ساری کی ساری جنہوں نے اس دنیا میں اپنے نفس پر قابل رکھا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا اور وہ عورتیں جو اس حسن و جمال کا پیکر ہوں گی یہ وہی عورتیں ہوں گی جنہیں اللہ چنت میں داخل کرے گا جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گی یہاں پر ایک ایسی زندگی گزاریں گی کہ وہ واقعتاً وہ زندگی ہوگی جو اللہ کے دوست کی زندگی ہوتی ہے اور صحیح معنوں میں اللہ کی بندی بن کے رہیں گی جسے امت اللہ کہتے ہیں جیسے عربی میں اللہ کا بندہ عبداللہ ہوتا ہے اللہ کی بندی امت اللہ ہوتی ہے تو یہ عورت جب گھومے گی تو اس کی کنیزیں اس کے بالوں کے ساتھ گھوم جائیں گی اللہ عز و جل نے اس کو ایسا حسن ایسی شکل عطا کی ہوگی کہ جنت میں جانے کے لیے پھر دوسری بار اسے اس طرح سے پیدا کیا ہوگا کہ اگر وہ اپنا رخ زیبہ سامنے کرے تو وہ بھی سامنے رہے اور اگر پشت پھیرے تو بھی اس کا چہرہ سامنے رہے نہ تو اس کا چہرہ اس کے خاون سے ہٹے گا اور نہ اس سے غائب ہوگا جنتی اس کی ہر شے دیکھے گا جب وہ کئی طریقوں سے ایک یعنی ہزاروں انداز سے چلنے کے بعد بیٹھے گی تو اس کی سرین تخت سے باہر نکل رہی ہوگی یہ سرین یہ پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو اس میں بھی حسن محسوس ہوتا ہے وہ پوچھتے میں یہ سرین کیا ہے سرین وہ ہے جسے بہت سارے لوگ اس دنیا میں دیکھ کر بھی محسوس ہوتے ہیں ان پرکیف مناظر حسن کو دیکھ کر اللہ کا دوست ایسا بے چین و بے قرار ہوگا کہ اگر اللہ نے موت نہ آنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ خوشی سے مر جاتا اور یہ بیوی اپنے خاون سے کہے گی اے اللہ کے دوست خوب عیش کرو جنت میں موت کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے ان تمام تفصیلات کو پھر ابن الجوزی نے روایت کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں سے بعضی چیزیں میں نے آپ سے مختلف دروس میں پہلے ذکر کی تھی آج ان کو آپ کے سامنے یک جا کر رہا ہوں بس فرق صرف اتنا سا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو ایک حور کا آپ نے سنگھار کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ البدور السافرہ میں بحوالہ سنن سعید بن منصور کہ جب مؤذن ازان دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن ازان دیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتی ہیں ہر دعا کو قبول کیا جاتا ہے اور ہور بناو سنگھار کرتی ہے وَتَزَيِّنَ الْحُورُ الْعِينُ کیونکہ اب یہ نیک عمال کی طرف آ رہا ہے تو اس کا زینت کرنا ایک طرف اور دنیا کی وہ عورت جو افضل ہے ہور سے جب وہ جائے گی اس کو جو خسن و جمال اور اس کی جو زینت اور اس کا جو اپنے شوہر کے ساتھ وقت ہے اور اس کا جو اپنے شوہر کے ساتھ قربت ہے خاص تعلق ہے وہ تو کئی درجہ عالی ہے افضل ہے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں